سائیکل ماشاءاللہ میرے گھر کے سامنے یہ دیکھیں دی یہ ہے البک اور یہ ہے سامنے بہت نظر آرہا آپ لوگوں کو التازج ہے میں نے البک کی کئی ویڈیوز بنائی ہیں البک کے کانے بروز بغیرہ مچی مچی سکتے ہیں مگر التازج کی کبھی بھی ویڈیو نہیں بنائی بھائی کھایا میں نے بہت دخوا ہے تو آج جو ہے ٹرائے کرتے ہیں التازج اور آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ روڈ کراس کرتے ہیں گاڑیاں ہیں بہت تیز رکجہ 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 اور دوسری سائیڈ جو ہے گاڑیاں کھڑی ہیں انتظار میں میرے لئے ابھی چل پڑی ہیں کوئی بات نہیں یہ نظاریں جی ہمارے گھر کے بالکل سامنے اور یہ ہماری بیلڈنگ ہے خوبصورت اکلوتی پرانی بیلڈنگ اس ایریے میں ابھی سامنے سگنل کھلا ہے گاڑیاں تیز آ رہی ہیں مجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اچھا ایک چیز کا پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ تازج کے بارڈ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں تھوڑی سی عجیب بات نہیں ہے اچھی بات ہے آپ لوگوں کو بھی تھوڑا یقین ہو جائے گا کہ باقی یہ ایسائی ہے دیکھیں میں دکھا دوں آپ لوگوں کو ایک منٹ چل جا بھائی یہ دیکھیں سامنے کیا لکھا ہوئے لا تازج اندر داخل ہو چکا ہوں بھائی دیکھیں سامنے کیا لکھا ہوں دیکھیں سامنے کیا لکھا ہوں اتنا رش بھی نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ ادھر سے کیا لیتے ہیں یہ اس کا مینی ہے میں نے آڈر کر لیا ہے اور میرا نمبر ہے سولہ تھوڑا ادھر بیٹھتے ہیں تھوڑی کپ شپ مارتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ مجھے پتہ ہے ادھر کافی ٹائم لگتا ہی اور بورڈ کی میں کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہ بورڈ انہوں نے لکھا چنو ایسا بورڈ کی اوپر لکھا تھا بھائی لا تازج الا تازج یہ اس میرے آرڈر پر بھی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بھی فریش نہیں ہے سوائے التازج کے دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے یا لیکن کسی چیز کو یہ مانتی نہیں لا تازج الا تازج کوئی بھی باقی سب چیزیں جو بھی بیچ رہے ہیں وہ ایسا ہی پرانی بیچ رہے ہیں سب چیزیں بیچ رہے ہیں مزا کر رہا ہوں اور باقی ایسا لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے لا تازج یعنی کوئی چیز فریش نہیں ہے الا تازج صرف تازج کے سوا سمجھ گئے یہ بڑا خوبصورت ماہول ہے التازج کا ساتھ سترا ماہول ہے یہ آرڈر میرا نہیں ہے میں بیٹ کر رہا ہوں یہ بہت دیر ہوتی ہے ٹائم بہت لگتا ہے ہمسکم آپ کو آدھا گھنٹہ پیٹ کرنا پڑے گا ہرچ کی وجہ سے لمبے انتظار کے بعد آرڈر مل گیا اسی لئے میں التازج پر نہیں آتا ہوں یہ ٹائم بہت لگتا ہے کڑا 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 کے دماغی بنا دیتے ہیں چلو حمدلہ ہو گیا کوئی نہیں چھتے ہیں جی ابھی گھر اور آپ لوگی ساتھ شیئر کرتے ہیں التازج کا لنچ میں نے آرڈر کیا ہے فروچ فروچ کہتے ہیں مرگی کو یس صدافتہ خالی ہے بھائی سپیڈ پکڑ سپیڈ پکڑ ایوہ ہماری بیلڈنگ کے بھی سامنے ماشاءاللہ بہت گر پہنچ گیا بھائی التازج کا آرڈر ہو گیا ریلڈی چلے جی نکالتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں انھیں نکالتے ہیں انھیں اتنی بڑی دیئے اور اندر سامان اتنا نہیں بھی کوئی نہیں چھوز نہیں ہماری آرڈر چلے بسم اللہ کرتے ہیں صرف ایک یہ تحینہ دیا ہے ایک چھوٹا سا پیس شروع کرتے ہیں بسم اللہ فل جاسم سم آہ 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 فروچ یہ مرگی ہے بھائی اور یہ ہے سپائسی ٹھیک ہو گیا ایک تحینہ دیا ہے ساتھ میں میں نے پیپسی اور جو آلوے میل نہیں دیا خالی میں نے فروچ دیا اس میں ہے جی گرم گرم روٹی تازج کی یہی تو بات ہے نا باتی مکہ تینی نا کہ ہم تازج تازہ بیشتے ہیں طبیعہ تو مشہور یہ دیکھیں گرم گرم روٹی بلکل نہیں دی ابھی تک اس میں سے ہوا نہیں نکلی یہ آرڈر ہے جی میرا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین صاف سترہ اور تازہ لنچ فروچ روٹی اور ایک یہ تحینیا بس فقط نہ پیپسی میں نے پینی نہیں ہے اور چاول اس کے ساتھ الگ لے سکتے تھے وہ چار ریال کے الگ ہوتے ہیں مگر وہ میں بہت زیادہ ہو جاتا کیونکہ یہ بھی میرے حساب سے کافی زیادہ ہے تو الحمدلہ یہ کافی چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی روٹی بلکل سفید ہے بھائی یہ دیکھیں براؤن نہیں ہے بسم اللہ میں نے فروچ دیا ہے سپیسی سپیسی کا مطلب سمجھتے ہیں کچھ ایسے ہوتا ہے اس کی اوپر آلی خال آگئی ہے یہ خال پھینکنے نہیں ہوتی ہے یہ بہت زبادہ سو اس میں تھوڑا سا مرگی جو ہے ایڈ کر دیں ایسے یہ اور تحینیا یہ دیکھیں اس میں سے اس کو ڈپکی لگائیں اور پھر اس کو بات کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ واقعی تازے جی بھائی واقعی فریش ان کی مرگی اور تہینہ اور ان میں نے لیا اس پیسی دیکھیں مسائلہ جن لوگوں نے بھی تازج جو ہی نے ٹرائے کیا ہے ان کو پتا ہوگا کہ تازج کا جو کھانا ہے یہ تو فروز ہے کوئی بھی کھانا ہے بہت رزیز بلکل تازہ ہوتا ہے واقعی جو بہار مرگی بیچتے ہیں دوسری وہ گرل مرگی ہو گئی اور شوایا وغیرہ یہ بھی گرلی ہے سمجھ اس میں ہی پکتی ہے مگر اس میں دیکھ رہے مسالہ کیا زبردست ٹچ دیا ہے مسالے کا سپیسی جب نوالا بندہ چباتا ہے نا پھر اس کا مزا میں سوچتا ہے ڑتا ہے جب ہم 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 ہز ہے جو ایک بات ہے یہ جو اس کے اوپر روٹی کے پر رکھے دیتے ہیں اصلی کھانے والی روٹی یہ ہوتی ہے میں نے گلدی کی اوڈر سے شروع کیا کوئی نہیں اب اس روٹی کو شروع کر دیں بھائی کیونکہ اس میں مسالہ و سالہ تھوڑا زیادہ ہے تو کھانے میں مزا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ادھر سے روٹی کھالی مینی تو یہ بات میں بچی جائے گی تو اس کو جو ہے ختم کرتے ہیں آج میں مرگی کھانے کو ہوتا تو اس لیے میں نے فروچ آڈر کی ہے ہے اس کو خالی مرگی کو بھی آپ ایسے نکار کے کھا سکتے ہیں بھائی یہ دیکھیں ایسے ملتی مسالی لگیا ہوتے ایسے ٹھیک ٹھاک خالی مرگی کھانے کا مذہب نا اس کی پرائز بھی بتا دوں تاکہ آپ بعد میں پھر پوچھیں گے کہ یہ کتنے کاملا میرے کو یہ ہے کہ یہ ایک آدمی کے لیے بھائی بلکل ایناف ہے ایک آدمی بلکل پیڑ بھر کے کھا سکتا ہے اس کو تھوڑی سی اس میں ڈپکی لگائیں ایسے کر کے چٹینی کی اس کے بعد یہ جو پورا ہے روٹی سمیتھ پچیس ریاں پچیس ریال میں ساف سترہ آپ لنچ کر سکتے ہیں یہ دن کو بھی ملتا ہے رات کو بھی آپ کھا سکتے ہیں سعودی عرب کی جتنے بھی تازج ہیں جتنے بھی برانچز ہیں ان کا سب کا ایک جیسا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے البیک ہے نا سمجھے یہ بھی ایسی ٹائپ کا ایک فاس فوڈ جو ہے برانچ ہے آپ کہیں سے بھی لیں گے سب جگہ سے ایک جیسا ہی آپ کو ٹیسٹ ملے گا ہے ان کا پچیس ریال حق بنتا ہے پھر پور آدھی مرگی دیتے ہیں اور یہ جو ہے ایک چٹنی دو روٹیاں اور تیسری روٹی جو اس کے نیچے ہوتی ہے مرگی تین روٹیاں اور آدھی مرگی جو ہے گیل میں اس میں سپائسی بھی ہوتی ہے اور نارمن بھی ہوتی ہے اگر آپ کو ملتی زیادہ پسند نہیں تو نارمن لے سکتے مگر ہم پاکستانی تو زیادہ سپائسی خانے پسند کرتے تو میں نے سپائسی سیری آرڈر کیا سبر دست مدے کی مرگی ہے بھائیں بھائی الحمدللہ میں بلخل پھول ہو گیا ہوں یہ مرگی بچ گئی ہے تھوڑی سی اور دو روٹیوں میں سے میں نے یہ ایک بچایا ہے یعنی تقلیباً ایک روٹی بچ گئی ہے اور باقی یہ مرگی جو ہیں ان کو میں نے ہڈیوں میں کانور کٹ دیا ہے تو یہ سمجھ دے بہت فل دو روٹیاں کھانا ہوئی آسان کام نہیں ہے اس لئے میں نے کھائی ہے کہ یہ بہت مزیدار ٹیسٹی سپائس ہی تھا اس لئے میں نے کھا گیا الحمدللہ اور میری بس سے بھائی یہ بعد میں کھاؤں گا تھوڑی سی مرگی بچ گئی ہے اس کا کوئی ٹینچن نہیں ہے خراب نہیں ہوتی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور تازج جو ہے واقعی تازج ہے بھائی لا تازج الا اب تازج ٹھیک ہے جی کل ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ